نبی کی نو بیوی ہیں جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں چالے زن چولا نہیں جلتا پیسے نہیں ہیں راشن نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں یا ایوہن نبیو قل لی ازواجی کا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتع کنہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے نیے غربت کو سیلیکٹ کیا تھا حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں بن سکتے تھے لیکن آخری نبی ہے نا تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھڑوں گا ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے صبح آیا شام تک نہیں بچا شام کو آیا صبح تک نہیں بچا لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتا چلے آپ نے سارے بینک بینک خالی کیے سارا سونا وونا گھر کے پلوٹ کی فائلے والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیڑھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکل ہوگی آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چلنا ہے وہ چینج ہو جائے گا بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سیلیکٹ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤں کچھ جمع بھی کرو خرچ بھی کرو گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلنا رکھو اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس لیکن نبی کا میار اونچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں بھر کسی مالداروں سے شادی کر لو اس زمانے میں طلاقی آفتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک سے ایک رشتہ مل لیاتا تھا یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا تو تمام کی تمام امہات نے نبی نے ان کو طلاق کا بقاعدہ اختیار دیا یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا کوٹ کے دینے سے نہیں ہوتا جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا ہے تو اب کیا ہے اللہ یہ کہ چند صورتوں میں چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے وہ الٹوپیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا بقاعدہ اختیار دے دیا یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں نہ 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 بقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نمبر آیا اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا اوپشن بھی ختم تو نبی نے حضرت عائشہ اسے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں لیکن آپ نے فرمایا جل بازی نہ کرنا کیا مطلب جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی میں مجھے نبی قبولیں ایسا نہ ہو کم عمر تھی نا حضرت عائشہ ایسا نہ ہو جل بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقع پڑھیں پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا کیا تھا غلط کر دیا تھا اس لئے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو مشورے کے بعد سو سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقع میں چالیس دن چولا نہیں جلے گا اسی میں گزارہ کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے جلدی میں فیصلہ نہ کرو حضرت عائشہ کوئی اتنا غصہ آیا نبی کے اس بات پر فرمایا افیقہ او شاور آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں یعنی پیغمبر کے بارے میں میں اپنے اببہ ماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا مطلب کوئی مشورہ بشرا نہیں کرنا رہنا ہے یہ جو غیر مسلم تنز کرتے ہیں کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے تو اس نو عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا یہ سوالی غلط ہے افیقہ او شاور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا کوئی مشورہ نہیں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر یہ مدعی سست اور گواہ چست جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ ماذا اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لئے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا ظلم ہو گیا اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست جیسے کہ آپ لوگ بلکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویہ کی وجہ سے تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کہ ایک کم عمر سے نو عمر سے نکاح کیا اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور آٹھ سوکنے بھی ہیں پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ اگر وہ شروع میں فیصلہ ماز اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھئی میں نہیں رہتی وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا اور یہ ناممکن ہے یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نہ غیرت بھٹ دھرم اور زدی نہ ہو اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں آج کوئی پچاس سال کا نو سال کی سے کر کے دکھائے چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ ہو جائے گی بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں جو ظاہری اعتبار زبی جوڑ کی شادیاں پچیس سال کے لڑکے کی چوبیس سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے پچیس سال کا یہ پی ایش ڈی بھی ہے پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہے اور بیگم غریب بھی ہے پھر بے جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں کوٹ میں بھی آ رہے ہیں ذرا سا بیرزگار ہوا بیگم شارٹ وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے ہے بھئی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شہر ہونے کی دلیل میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں گھر میں آپ سے بہترین شہر کوئی نہیں ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی جبکہ اسباب اور وسائل بلکل بھی نہیں ہیں اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا وہ بلکل بھی نہیں ہیں اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں اب مجھے بتاؤ ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں جو خود پہنے اس کو پہنائیں جو خود کھائیں اس کو کھلائیں لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا لا پلا سکتا ہوں رہنا ہے رو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے ایک دم سے نہ نکال تو پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا ہو بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو ایک دم چکو غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں چار دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے خود سے کچھ نہ کرو مشورہ لے لیا کرو میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن اوپر سے کھو ٹینشن اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے ٹینشن مینچن نہیں ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الاخرہ تو ہممہو جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں ہماری ٹینشن بس ایک ہے آخرت میں بخشش ہو جائے نہ بے گم ٹینشن ہے ہماری نہ بچے ہماری ٹینشن ہے نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا میری وجہ سے ہوا ہوتا تو میں ٹینشن لے تاکہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے مسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئیں ابھی تو اللہ کھلا پھلا رہا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھئی وہی گزارا کرو دو تین خجوریں کھا لیا کر اسو وہ شام مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان اور جب آپ بھوکے رہو گے ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا جوان ہو جاؤ گے میں آپ کو بتاؤں ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں تو خیر اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے سارا گھر لٹا دیا ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا بھئی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے تسلیہ دی جائے لیکن نبی کے سامنے آئے ہاتھ پھیلایا یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجائے باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید اور اہد میں آپ کی خاطر شہید ہوں ہیں آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ نبی نے فرمایا یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھیں داڑیاں ٹوپیوں والے ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہی ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہے ہیں لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑی ٹوپی کا منجن بیچ رہے ہیں ایسا نیک لگے گا جیسے بات ایسی کرے گا اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں مجھے در لگتا ہے غصے میں کہیں میرے موہ سے نام نہ نکل جائے ہیں ان لوگوں کا لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اس لئے نام نہیں لے رہا میں اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے کیونکہ مذہب کے نام پہ نام منجن بکتا بڑی جلدی ہے لوگ یقین کر لیتنے حضرت جی اتنے نیک ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت تو یاد رکھو فراڑی آدمی کے لئے داڑی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے فراڑی یہ کام کر سکتا ہے بھائی داڑی ٹوپی داڑی رکھنا ضروری ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑی رکھی ہو لوگوں کو اللو بنانے کے لئے مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڑی ہیں سارے ٹرسٹ فراڑی نہیں ہیں لیکن فراڑی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے اور گاڑیاں مگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے ہیں پاکستان میں دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے اور رمضان میں تو تب یہ سے چورن بکتا ہے اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہیں پیسے یہ لے یہ لے یہ لے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہے یہ اتنا اندھائی تمہیں اللہ نے ایک پیسہ کی نعمت دیا اس کو برباد تو نہ کرو نا تم ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو موضوع سے اٹھ رہا ہوں پھر فوراں آ رہا ہوں پھر اس طرف ایک اور کام کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہونا آپ نہیں قائل میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں غلط طریقہ آپ اگر بے روزگار ہے نا پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا دو منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک زمین خریدیں وہ بھی چندے کے پیسوں سے ٹھیک ہے نا کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا اس سے پہلے آپ کو داڑی رکھیں آپ داڑی کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے اور پگڑی باندھیں معنیت تاری جمیل صاحب کے ساتھ چھے سیلفی ہیں مفتی تاریخ مسئل صاحب کے ساتھ سیلفی ہیں مفتی صاحب کے پاؤں دمائیں میرے پاؤں دمائیں سر میں مالش کر کے چھپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں میں گلے مل رہا ہوں ویڈیو بنائیں معنیت تاری جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں کہ بہت اچھا ہے آدمی بیان تو کری دیتا ہے میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا ہی لگ رہا ہے بھئی اچھا ہے ماشاءاللہ چند چیزیں اس طرح ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ ایک آج سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے اور پھر آپ نے کیا کیا ہے ایک دو دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں پیاز کٹ کے جائیں آنسو پہلے نکلیں گے ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں غریب کو مل کے رو رہے ہیں بہترین خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار کدھر رکھوں تھیلے بھر گئے سارے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہوس کرنے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں یتیم خانہ کھول رہا ہوں آپ نے چار دیواری کھڑی کی اس میں چار چھے یتیم بچے آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے تو ماں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے وہ چار چھے یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں لگتے ہیں یتیم اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کو جس طرح کی ہوتی ہے وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں یتیم لگ رہے ہوتے ہیں رمضان میں بہترین بزنس تو آپ نے وہ چار دیواری میں آٹھ دس پندرہ بی جتنے ہو سکے ایک بھی لیاو گے نا دندہ تو چلنا شروع ہو جائے گا وہ یتیم بچے لاکے ڈال دیئے پھر اس کے بعد آپ اپنی دو چار نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے ٹھیک ہے نا اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ دو نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ہدیوہ دیئے دیئے اور تھوڑا سا خلافت چلافت لے لی وہاں سے اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا دس دس بیس بیس لوگ بکرے لا رہے ہوں گے نو بکرے آپ کے گھر میں ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو لوگ سمجھ رہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بہت کھلا کتنا رہا ہے اور نو تو گھر میں پہنچائیں اس نے اور وہ قسائیوں سے ان کے رابطے ہیں وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں بھئی کس کی مدرزے کی گاڑی ہے بھائی تیرے اببہ تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آگئی تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا وہ یہ جواب دے گا آگے ایسی لکشری لائف ہوگی نا ان چھے یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں اببہ کہہ گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے بلکہ میرے اببہ بھی مر گئے تھے میں بھی یتیم ہی ہوں ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو کے بنے وے ہیں لوگ بنے وے ہیں بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں امانتدار لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اور کون ایسے ہیں جو داڑی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے پہ ہو گئے بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نہ تو غیرت ہوتی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے اللہ سے مانگا کرو یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا تو پھر اللہ آپ کو بھیکاری بنائے گا یہ یاد رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی دماغ لگانا ہے کیوں رزق حلال عین عبادت ہے محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے تو اب کیا ہے ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کیا مطلب جو اپنے آپ کو رسوہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے عفت کا مطلب رسوہ ہونے سے بچانا دامن داغدار نہ ہو زلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے اس سے پتا چلا مانگنا کیا ہے بولو نا زلت ہے ہاتھ پھیلانا کیا ہے زلت جو چاہتا ہے کہ میں زلیل نہ ہوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ زلت ہے ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونہ لگاتا ہوں بندے سے دو میرٹ میں اتنے اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں یہ میرا کمال ہے ایک چور کو پکڑا نا کوٹ میں لے کر گئے عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا چور کہتا ہے شکریہ سر آپ نے میری اتنی تعریف کی اتنا زبردست چوروں میں ججنے کا کمبغد میں تیری تعریف نہیں کر رہا تیری برائی کر رہا ہوں تو نبی نے فرمایا جو اپنے آپ کو رسوہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے لیکن ٹینشن تو ہے نا فاقے تو پڑھ رہے ہیں مسیبت تو ہے اگلا جملہ نبی نے فرمایا جو اللہ سے سبر مانگتا ہے یصبرہ اللہ اللہ اسے سابر بھی بنا دیتا ہے اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو سبر تو اللہ کیا کرے گا سبر دے دے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو تو فیرون نے پکڑ لیا اس بچے کو اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے فیرون کی ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے فیرون نے فوراں قتل کر دینا تھا اس کو لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے وہ انجام نہیں دیکھتی وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا کیا بلاغت ہے قرآن کی موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا رسیوں سے باندھ دیا جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے دل برداشتہ نہ ہو یہ قرآن کی بلاغت ہے یعنی صبر کی توفیق دی اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا ایسے کس کے باندھ دیا ہلے نہیں بھئی جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا آپ اسے رسی سے کس کے بلکل بند کر دو اب وہ گیا یعنی وہ ہلنے بھی چاہے تو نہیں ہلے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں ہلنا نہیں چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے مجھ پر اعتماد اور توکل کر اسی لئے قرآن میں نبی اس کو اللہ نے فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے نبی آپ صبر کریں لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے آج دپریشن اس لئے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے جو ٹینشن آئی جو مصیبت آئی بس نکال دو فوراں جا کے جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے آپ جب غصے میں بیٹھے ہوں تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا اس کے بعد دیکھو حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے کیوں نہ مانے کوئی اعتراض کیا نہ دس سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا کیوں لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے اور آپ کی صداقت پر یقین تھا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے نیچے اتر کے اٹھاتے تھے وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے حالی کہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے میرا کوڑا لیکن نا 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 بہت نہیں تو مطلب نہیں اب سب کچھ خود کرنا ہے اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا وجہ کیا ہے لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا اور دیکھنا ہی ہے اس سے زیادہ فاقہ ہے اس سے زیادہ فاقہ ہے تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہے نا بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے پورا میں نے باقیہ سنائے اصل آپ کونسا میدان جنگ میں جا رہے ہو جہاد میں جا رہے ہو ماباپ اور باپ اور بھائیوں کو کٹھوا رہے ہو آپ تو ایکچولی جو میں بات ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا محول ہو تمیز سے بات کیا کریں تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے وہ تو آپ کا ایٹیٹیوٹ دیکھ رہی ہے نا باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن گیا چیخ رہا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں سب آرام سے بات کریں تو کہیں گے نا باپ تو آرام سے کرنی رہے ہیں ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا کہ غصہ کیوں کر رہا ہے اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی غصے سے نہیں کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی ہوئی کر رہے ہو تو مارکیٹ میں جو چل رہے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو اس لئے میرے بھائی جب بھی کوئی بات آپ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے بیس گناہ زیادہ خرچ کیا بیس گناہ تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توقل کیا کرو انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توقل کر رہے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے چندہ جمع کرو تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا نہیں آری بات چھوڑو رہنے تو ایسے ہی ٹھیک ہے تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے اب تو ایک آدھ ہوتا ہے تو وہ سارا سیٹ اپ بھی برباد ہو پہلے یہ ہوتا تھا سات آٹھ بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو کہ بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں ٹی رہ گئی ہے بیٹیاں نہیں ہوتی ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ ہوتی اپنا خیال رکھ لے گی اس کے لئے آپ کو نہ وسیعتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کیے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے بچے ہوتے ہیں خاندان ہوتے ہیں چاچے ماں میں خاندان گھر آباد ہوتے ہیں تو ان کے لئے خصوصی پیکجبی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے اپنی بہنوں کو دعوت دو ان کو حدیعے دو ان کو پیسے دو بچوں کو پتا چلے ہمارا اببہ اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا تو ہمیں بھی اببہ کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے ان کو پتا ہے اببہ کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پوری تقریر اببہ کی ایک گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن اببہ کی جب بہنیں آتی ہیں تو اببہ پانچ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے اب بھائی وائی نہیں ایک آت بچہ ہی بس کرتا سارا برباد ہوگا مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے بیگم کی تینشنی کی بھی کیا ضرورت ہے اور اگر تینشن لے لیے تو ایک آت بچے ایک سے زیادہ تو پھر اس کی تینشن ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی خیر اب یہ باتیں پھر خواتین نراز ہوتی ہیں ویسے بھی پالتا ہے ایسا نہیں بچوں کی وجہ سے تو بلکہ پالتا کہیں خود پلتی ہیں تو میرے بھائی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں نہیں آرہی سمجھ آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیگ مانگے یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے تو تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے کچھ ہمیں بھی دے دے آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے ان کا حصہ ہے وَفِيَ مُوَالِهِمْ حَقُّ اللِّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَعَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی اللہ کہہ رہی ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے آپ کے پاس پیسہ ہے وہ غریب ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی سٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے دوسرا پیچھے پڑاوہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے تو ضرورت کیا ہے بھائی بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا کس وجہ سے دیا جاتا ہے رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا تو آپ بھی نہ کھلاؤ تو ایک فیصلہ کر لو انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرش کرنا پڑے گا بیوی بچوں پہ بھی خرش کرنا پڑے گا والدین پہ بھی خرش دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے کرنا پڑے گا تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے بڑی خاندانی بات اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو ہاں اندہ کوئی آئے بھیکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا تو میرا بھی مشورہ یہ ہے اللہ سے مانگ جا کے نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا لیول دیکھا لوگوں کا بہت سے صحابہ آئے نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توقل کا وہ لیول نہیں تھا ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا بعد میں لیڈر بنے ہیں جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا چند مخصوص لوگ تھے جو فتوہ دیا کرتے تھے تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توقل کا اونچہ ہوگا تو اب یہ جو بچارہ عام بھیکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توقل پہ نہ چڑھاؤ بھائی جس پہ خود بھی نہیں ہو ہاں بھیکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سو سمجھ کے بھیکاریوں میں پروفیشن لوگ پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں پورے پورے نا سعودی عرب میں بھیکاری لوگ کنٹینر بھر کے لارے ہوتے ہیں میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کر آیا اس کا پورا مال اتر ہے کنٹینر یہاں پہ وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا تو ایسے بھی لوگ ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھیکاریوں کو نہ دیں لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ